کیا ہوا کہ ایک اب ہوتا کیا ہے ایکنومکس کا لوگ ہے دو زونوں ایکنومک کے ایک سسٹم ہے ٹھیک ہے جیسے ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا جب بڑے بوڑے ہمارے ابا اجداد انسسٹرز ان کو کچھ چاہی ہوتا تھا شوکت بھائی کے پاس ڈبل ڈوٹی تھی اور فرزانہ کے پاس چاول تھے شوکت بھائی اور یہ ہوتا ہے آج کی تاریخ میں آج بھی لوگ یہی کرتے ہیں بڑی حیرتوں کے جان کے اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ you used to change and exchange goods کیونکہ کوئی commodity تو تھی نہیں کوئی currency تو تھی نہیں تو چیزوں کا fair value ہونا ختم ہو گیا تو پہلے لوگوں نے سیکھا کہ change کس طرح کرنا ہے تو لوگوں نے سیکھا اچھا یار چاول کا ایک کلو بوری اور لکڑی کا ایک کلو بوری میں بہت فرق ہے would would be expensive to build house right تو پہلے تو لوگ one one kg one one dozen کے حساب سے چیزیں exchange کر دیتے ہیں پھر سمجھا ہے نہیں بھائی کچھ چیزیں مہنگی ہیں کچھ چیزیں سستی ہیں because there was no currency factor right تو سمجھا ہے اچھا let's improve the money management system اور پھر سمجھا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے one bori wheat کی بدلی one bori rice دیا جا سکتا ہے but اگر لکڑی کی ایک بوری چاہیے you know wood کی اپنا گھر بنانے کی یا لمبر چاہیے تو maybe rice کی three bori چاہیے گی you know because that's expensive that's most in demand right تو barter system improve ہوتا چلے گیا پھر لوگ آئے ایک بات پہ کہ کوئی commodity لے آو کوئی ایسی resource لے آو تو سب نے نام دیا gold کا کیونکہ gold ایک سب سے expensive ore ہے جو پہنتے بھی ہیں وہ ہمیشہ scarce بھی ہے scarce ہونے کا مطلب ہے چیز ایک limited supply میں available unlimited نہ ہو کہ کوئی بھی اپنا gold کہیں سے بھی لاکے بولے ہو میرے پاس مطلب کوئی بھی رات و رات امیت نہیں بن سکے right تو لوگوں نے gold کو hedge کیا اور gold کے coins بنایا اور آج بھی آپ دیکھو تو central bank جتنی بھی امریکہ کی دبائی کی ہے وہ gold کے ساتھ backing کرتی ہے right دبائی گورنمنٹ نے gold کے ساتھ back کیا ہے اس لئے دبائی is to dollar rate is 3.6 سالوں سے وہ ہی ہے پاکستان یا انڈیا کا currency rate آپ دیکھتے ہو because انہوں نے gold سے hedge نہیں کیا نہیں امریکہ نے gold سے hedge کیا تو ہوتا کیا ہے کہ and no affiliations with any political party or Democrats or Republicans I have but ہوتا ہے کہ کوئی بھی prime minister یا president آتا ہے اس کو election کے لئے پیسے چاہیے ہوتا ہے تو وہ عوام کو خوش کرنے کے لئے notes print کرتا ہے جب وہ notes print کرتا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس کا جواب کون دیتا ہے تو ایک bucket جس میں سو روپے موجود ہیں یا ایک system جس میں سو روپے موجود ہیں اور میں نے سو روپے اور ڈال دیا اس میں print کیے تو باہر سے پیسہ آیا نا تو اب total system میں کتنے ہو گئے دو سو روپے ہو گئے تو اگر آپ کے پاس سو روپے میں سے ایک روپیا تھا تو آپ one percent share کے مالک تھے امریکہ کی پوری دولت کے پڑھ رات اور آج سو روپے بار سے آگئے تو وہی پیسے ہونے کے باوجود آج آپ 50 percent کے مالک ہو گئے کل دو سو روپے اور print کر دیئے تو آپ کا share one fourth ہو گیا یوں نو تو اس لئے کہتا ہے کہ ہر سال اگر پیسے بینک میں پڑے ہوئے اور مہنگائی نو سے دس پرسنٹ بڑھ رہی ہے تو وہ پیسے جو آپ کے لاک ڈالر تھے یا دس ہزار ڈالر تھے وہ آج دس ہزار کی value رکھیں گے کل نو ہزار کے رکھیں گے پرسوں پانچ ہزار کے رکھیں گے اور اس لئے پانچ سال بعد بچوں کی pocket money ہو دس ہزار ڈالر جو نو اتنی مہنگائی ہو جائے do you get it تو کیا کہتے ہیں تو ان سب نے فائدہ اٹھایا politics political parties نے سب نے economics کا انہوں نے print کیے notes پاکستان میں بھی یہ ہوا انڈیا میں بھی یہ ہوا تو ساری political party آتی تھی خود popular ہوتے تھے vote bank لیتے تھے اور public کو سمجھ آتا نہیں تھا پیچھے اسے legislation بن کے sign ہوتے تھے notes print ہوتے تھے EC میں سے آپ کو PPP loan ملتی تھی EC میں سے آپ کو EIDI loans ملتی تھی بھر بھر کے اور لوگ تھے خوش کہ زبردست مزہ آگیا اس سے اچھا تو کوئی president نہیں ہے جس نے free پیسے باتے اور ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ inflation بڑھا رہے ہیں یہ لوگ رائٹ تو لوگوں کی good books میں آرہے ہیں لوگ خوش ہیں جن کے بزنس اچھے ہیں انہوں نے اور labor file کیے payrolls اٹھائیں آپ کو سب کو کھانیاں پتا ہے رائٹ ان اس طرح وہ جید گئے بھٹا جو cases نکلے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ کیوں نکلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے inflation جو پانچ سال میں آنی تھی اس کو ایک سال میں لے آئے مہنگا ہی اتنی ہو گئی کہ لے آف بڑھ گئے پاپ جا کے دیکھو IT companies میں گوگل کو دیکھو پانچ ہزار لوگ نکالتا تھا اس رفعہ پچاس ہزار لوگ نکالتا you know so those kinds of layoffs have started happening businesses انڈیا میں جا رہے ہیں ملیشیا میں جا رہے ہیں ویتنام میں جا رہے ہیں US میں نہیں آ رہے ہیں کیوں کیونکہ inflation بڑھ گیا ہے right تو ایک بندہ اٹھا جس کا نام تھا سنتوشی ناکساکی اور looks like a Japanese name but کسی کو اس کا origin نہیں پتا اور اس کو پتا تھا کہ وہ جو چیز بنا رہا ہے اتنے لوگ اس کی پیچھے پڑھ جائیں گے کہ اس نے ایک بہتری کے لئے دنیا کے لئے کوئی سسٹم بنایا جس کا نام اس نے رکھا bitcoin اب اس نے بولا bitcoin ایک ایسی currency ہے کہ دنیا آج نہیں سمجھے گی لیکن جب سمجھے گی تو یہ ہی رہ جائے گی پھر اس کو obviously دیکھا دیکھئی میں بہت سارے اور آگئے ایتھریم کوئن ایک سار پی آگئے ڈوج کوئن آگیا you know Elon Musk گز گیا سب آگئے but وہ سب پیسے کے لئے آئے یہ جو سنتوشی تھا اس نے بولا تھا اور یہ کوئی بہت بڑا programmer گزرا تھا اس نے بولا میں جو سسٹم بنا رہا ہوں وہ ایسا سسٹم ہے کہ مجھے کوئی credit نہیں چاہیے میں تجھ سو ملین کوئنز بناوں گا ٹھیک ہے اور یہ ہر بیس بیس پچیس پچیس سال میں print ہوں گے خود ہی print ہوں گے کوئی ملکہ president کوئی world bank کو united nation کسی کو اس کا right نہیں ہوگا کہ یہ print کرے ایسا code لکھ دیا اور کہا کہ اس کو بھیجنے کے لئے کوئی service fee کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی western union کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی easy پیسہ money grams کی ضرورت نہیں پڑے گی اور future میں لوگ digital money میں جائیں گے کیوں کیونکہ یہ جو پیسہ ہے اب آج آپ کے پاس اگر ایک bitcoin ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی prime minister saw bitcoin print کر ہی نہیں سکتا اس کے ہاتھ میں control ہی نہیں ہے کیونکہ نہ اس کا control US کے ہاتھ میں نہ Canada کے ہاتھ میں نہ India پاکستان نہ Russia اس کے ہاتھ میں control کس کے ہاتھ میں public کے ہاتھ میں تو public کا مطلب کیا آج سمجھو سو million bitcoin revolve کر رہے ہیں اگر اور شوکت بھائی کے پاس اپنا ایک bitcoin ہے تو شوکت بھائی کا bitcoin اپنا ہی ہے اگر شوکت بھائی اس کو بیچ دیں جیسمن کو تو وہ جیسمن کا ہو گیا لیکن کوئی اس کو print کر کے جیسمن کو رات و رات devalue نہیں کر سکتا جو dollars میں ہو رہا تھا سمجھا ہی بات تو لوگوں کا trust بڑھنا شروع لوگ نے ہاں یہ inflation کا solution ہے ہر بندہ آتا ہے اپنے آپ کو popular کرتا ہے three money print کرتا ہے inflation بڑھا کے چلا جاتا ہے کل تک we all were fools we were not aware of economy آج economics کا لوگوں کو پتا چل گیا ہے تو youngsters especially جن کو پہلے پتا چلا وہ bitcoin کی طرف move کر گئے تو ابھی بھی دو school of thoughts ہیں بہت سارے banks جیسے جی پی مورگن دنیا کا بڑا bank ہے یا وارن بوفٹ دنیا کا بڑا investor ہے وہ اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں لیکن بہت بڑے بڑے جو ان سے بھی بڑے بڑے ہیں وہ مانتے ہیں اور اب وہ force ہو رہے ہیں تو ابھی یہ جو first portion تھا bitcoin کا 25% bitcoin print ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور کل رات کو جس کو آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہہ رہے تھے Halloween event ایک second Halloween bitcoin کی ہوئی ہے یا google کرنا ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ millions of dollars billions of 1 trillion dollar کے bitcoin buy اور sell ہو ہیں پرسو کی رات میں 1 trillion dollar کے کسی بھی ملک کے treasury سے بڑا rolling ہے right amerika کی treasury آدھی ہے اس کی اس کا double the size ایک دن میں رول ہوئے right black hedge funds fidelity funds یہ سب اس میں گز گیا right اور سنے جو top 100 richest man on earth ہے اس میں سے 60% لوگوں نے اس کو buy کیا تو انہوں نے ان کے پاس اتنی ویلت ہے کہ انہوں نے کوشش کیے کہ 60 70% لوگ وہ لیکن کچھ ایسے بھی champion نکلے ہیں جیسے انڈیا سے ایک بندہ تھا جس نے 1 dollar کا bitcoin buy کیا تھا 2003 میں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا آج وہ 1 dollar کا coin کتنے کا ہو گیا 65 thousand dollars کا ایک coin ہو گیا تو اس نے 1000 bitcoin لے تھے تو کتنا امیر ہو گیا 65 billion کا مالک ہو گیا right شاکت بھائی نے بھی ایسے کچھ کیا بتاتے نہیں لیکن مجھے پتہ ہے 10 15 bitcoin ان کے پاس بھی ہے تو ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ technology کو predict کرتے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں bitcoin is upon this scheme it can come down but اس کے پیچھے پوری logic ہے اس کے پیچھے لوگ جو followers جا رہے ہیں there is a logic to it اور جیسے ایک time تھا کہ ہمیں سننے میں آتا تھا کہ there will be global visas دنیا borders ختم کر دے گی کئی کسی کو جان ہے جا سکتا ہے ڈنیا لوگ بھر بھر کے یویس آ رہے ہیں کینیڈا آ رہے ہیں جا رہے ہیں right people have become global citizens ہم کو imam spoke about it long time back right this has become possible right so یہ global currency ہو سکتی ہو جائے right کہ آپ bitcoin سمجھو آج ہے 65000 ڈالرز کا ٹھیک ہے میرے پاس 65000 ڈالر تو ضروری تھوڑی اگر آپ کے پاس 65 ڈالر ہے تو آپ کو 0.0001 bitcoin بھی مل سکتا ہے سمجھ ہے تو اب ہوا کیا آپ سمجھو کافی آپ پینے گئے 5 ڈالرز کی کافی ہے اور آپ کے 000 265 bitcoin وہ آپ فون سے ٹرانسور کر دو گئے کافی دے گا کیش لیس ہو گئے اور جو ٹیکس لگتا ہے ٹیکس نہیں لگے گا سمجھے تو جو 8% ٹیکس لگتا ہے کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ لگاتی ہے اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہی نہیں ہے کیونکہ نہ پیسہ اس نے لایا نہ اس کو ملا نہ اس کے سسٹم میں آیا تو اس میں سب سے بڑا ایک پرابلم جو آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ نو گورنمنٹ کو ٹریس کے پیسہ بھیج کون رہا ہے اور جا کر رہے تو اس میں بہت سارے کرائمز بھی ہونا شروع ہو گئے ایک پوری دنیا بن گئی کریم کریم نلز کی جس نے کہ ہمارے تو مزے ہو گئے ہمارے تو سارا پیسہ بیٹکوئن میں ڈالیں گے کیونکہ کل کو یہ ہو گیا تو سارا بلیک منی وائٹ ہو جائے سمجھ رہے بات کو تو بہت ساری ایجنسیز ایسے گروپز کو ٹریک کرتی ہے جس میں باقی دنیا میں نہیں امریکہ کینیڈا میں بہت ساری فورس ہیں تو آج سمجھ آیا ہے بیٹکوئن کیا ہے کوئی پوچھے تو آپ کو پتا ہے کیا ہے بیٹکوئن is ایجیٹل کرنسی دنیا اس کے پیچھے کیوں جا رہی ہے بیکوز ایس سلیوشن تو اس کا کنٹرول کسی ایک گورنمنٹ کے یا ایک انسان کے ہاتھ میں نہیں بڑے بڑی ویل فشز مل کے چھوٹے آدمی کو ڈی ویلیو نہیں کر سکتی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے رائیٹ کومن مین کو بہت دیر سے پتا چلتا ہے تو سوچو کہ کومن مین کو کتنا لیکن جن کو پتا چل گیا اب دنیا ٹریٹ کرتی ہے بیٹکوئن جیسے گولڈ سیلور ٹریڈ ہوتا تھا اور اصول وہی ہوتا ہے جب سستہ ہو تو خرید لو مہنگا ہو تو بیچ لو پیسے بنا تو کیونکہ بیٹکوئن اتنے سارے لوگ آگئے ہیں بہت جلدی جلدی اوپر جاتا ہے جلدی نیچے آتا تو بہت سارے لوگ اس میں ٹریڈن کرتا ہیں بہت یہ بہت رسکی ہوتا ہے ایسا نہیں کل میری بات سن کے سب لوگ یہ کام کرنا شروع کر دو بٹ دنیا میں رہتے پتا ہونا چاہے آج آپ کو پتا کرنس ایک کیٹیگری ہے جیسے ٹی شرٹ س ایک کیٹیگری ہے اب وہ نائکی کے ہیں یا شوز ایک کیٹیگری نائکی کے ہیں ایڈی ڈیڈاس کے ہیں سکیچرز کے ہیں یا والمارٹ کے ہیں سیم کلپ کے کرپٹو کرنس is ایک کٹوگوری دیجٹل کرنس کی بٹکوائن لیڈن برانڈ ہے بٹکوائن پوائن آج کی تاریخ میں نہیں بہت سارے لوگ نے اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی آج تک تیس سال کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے کل ہو جائے تو پتہ نہیں ٹھیک ہے یہ سب کو کش نیا سیکھنے کو ملا سو ٹوڈی بی سپوک باوٹ فنانس ٹوڈی پانچ چیزیں کہ دنیا میں لوگ گوگل کیا کرتے سب سے پہلی چیز دنیا میں لوگ گوگل کرتے ساڑھے ساتھ عرب لوگ روز گوگل کرتے ساڑھے 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 ہیپنس کیسے چاہیے ملتا نہیں ہے اور ہیپنس کے نام پہ لوگ گاڑیاں بیچتے ہیں بڑے گھر بیچتے ہیں اچھے کپڑے بیچتے ہیں جو کہ آپ کو تیمپوری ہیپی کر بھی دیتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس دکھانے کے لئے کوئی نہیں تو بولو اتنی مہنگی گاڑ لیا جویل لیا کس کو دکھا کے ہیپنس لوگ جب آپ کچھ لیول پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے لئے وہ ساری چیز بے معنی ہو جاتی آپ بولو نہیں یہ تو اچھے کپڑے اچھی جویل اچھی گاڑی میں نے سب دیکھ لیا اپنی زندگی میں یا میں نے نہیں دیکھا تو بھی مجھے اوپر والے نے سمجھا دیا کہ یہ میرے لئے خوشی نہیں ہے تو ایک لیول وہ یہ بتاتا ہے اس بک کا نام میں انٹرنل مائنڈ سیٹ ان پرسنل ڈیولپمنٹ دو چیزوں کی بات کر رہے انٹرنل مائنڈ سیٹ ان پرسنل ڈیولپمنٹ بہت انٹرنل ٹاپک ہونے والا ہے شاہد انشاء اللہ سو انٹرنل مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے let's talk about it نور جان کریم and you can turn on your videos اگر آپ شات ہیں میں آپ کو انٹرنل مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اگر ایزی ورڈ میں سمجھائیں کسی کو لیکن آپ بہت ایک 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 چیز بول گئے کہ میرے کرنے سے جو سیٹس فیکشن ملتا ہے یعنی your action اب اس کو دھیان سے دیکھنا ٹھیک ہے ہم لوگ ہمیشہ effect کو دیکھتے ہیں cause کو نہیں دیکھتے ہیں دو word use کرتی ہے physics یا آئنسٹین جو تھا بہت solid آدمی تھا he was not only a scientist میری نظر میں بہت بڑا psychologist بھی پرسنل ڈیولپنٹ پر اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بول کے گیا every action is equal and opposite reaction تو لوگ نے بتایا کہ دروازہ اندر کھلے گا فلکرم باہر لگا تو پیچھے کی طرف بھی جاننے کے لئے کوئی سپورٹ رہے گا لیکن دنیا میں انسان پہ بھی جوٹ بولوگے تو کل جوٹ بولنے ملیں گے اچھائی باتھوگے تو اچھائی باتھنے ملیں گے خوش رکھوگے تو دوسر خوش کرنے ملیں گے right علم باتھوگے تو علم دینے ملیں گے right so لوگ کو پیسے دوگے تو کل آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے somebody would come from a magic wind and you will feel oh wow کیونکہ آپ نے universe کو دیا جس لئے universe نے آپ اس وقت دیا جب آپ کو expected بھی نہیں تھا right so کیونکہ بنانے والا ایک ہی ہے تو physics میں بھی وہ ہی ملتا law personal development میں بھی ملتا life میں بھی ملتا family میں ملتا education بھی ملتا بنانے والا ایک ہے نا تو back bone سب چیز کی ایک ہے تو آپ نے کہا چوکت بھائنے کا دنیا ڈون رہی ہے لوگ جا رہے ہیں لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور سب زیادہ بھیان رکھو سب زیادہ شیئر کیا ہوتا کبھی دیکھنا whatsapp پہ یا facebook پہ ہمیشہ قوتیشن شیئر ہوں گے courts pro ups شیئر ہوں گے لیکن اس پہ عمل کتنے لوگ کرتے کوئی نہیں کرتا سب عمل کروانا چاہتے ہیں ایکشن کوئی نہیں لیتا ہے ایفیکٹ پہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار if i'll buy this big house ہوگا کیا people will feel i can afford big نہیں مانے یہ happiness ہے کبھی چھوٹی گاڑی میں ڈرائیف کر کے جاؤ آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی اچھی بات کبھی بہت چھوٹی گاڑی لے کے جاؤ جو دس سال پہلے آپ کے پاس تھی بہت سارے لوگ تو ان میں تو ہمت ہی نہیں کرنے گی کر کے دکھاؤ go to big events is it a fact of life yes or no بول دو جھوٹ ہے تو raise your hands کے جھوٹ ہے right it's a fact of life اور اسی میں ہماری دنیا لگ جاتی ہے اسی کو ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے جب آدھی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے اڑھے یہ تو effect تھا اس کے پیچھے زندگی لگا دی cause تو سمجھے نہیں تو ایک فرمان ہے struggle is the meaning of life victory and defeat is in the hand of god تو اس کے بھی دو پارٹ ہے ایک ہے پارٹ struggle کا ٹھیک ہے اور ایک ہے پارٹ کہ جیت ہو گیا یا ہار ہو گیا victory اور defeat جیت گیا تو پارٹ ہار گیا تو will make the face and sit down or moan or you know will say میرا تو کام کبھی ہوتا ہی نہیں یا میں تو لکھی ہوں نہیں یا میرا پاس تو resources نہیں تا was never but complain کروگے یا restart کروگے تو دو الگ الگ چیزیں ہیں پھر Imam said but struggle is the meaning of life right so one should not care about victory or defeat but one should care about action لیتے رہنے کا ہے right تو ہم کو سمجھ آیا ہم لوگ خوشی ڈون رہتے result کے اندر ہم کو سمجھا دیا کہ doing is happiness result میں happiness نہیں ہے right ہم لوگ نے سوچا بہت پیسے آ جائیں گے تو I'll be happiest man honored اپنا گھر لے لوں گا گاڑی لے لوں گا بچے سکول سلے جائیں گے ڈاکٹرز نرسز بن جائیں گے پھر خوش ہو جاؤں گا آج بھی youtube پہ ڈون رہے you know all these seniors who are پیسے والا ہو جاؤں گا تو پتہ چلا کہ اس سے تو کچھ خوشی مل ہی نہیں رہی خوشی تو کام کرنے سے مل رہی تھی جو آپ جاپ جاتے تھے جو آپ بزنس کرتے تھے اگر اس کو آپ انجوائی کرتے تھے تو آپ خوشی مل رہی تھی اور اگر آج آپ نے کچھ بند کر دیا کرنا تو آپ پکڑ لے گا تو the only problem that the depression catches you آخر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ mindset کیا ہے mindset یہ کہ مجھے retire میں کچھ نہیں کرنا ہے retire ہو کے یا مجھے early 40 پہ retire ہو جانا ہے پھر مجھے enjoy کرنا ہے تو یہ سوچ جو ہے کہ at 40 میں اتنا کام کروں گا پھر i will retire and i'll be happy جو american dream ہے وہ dream ہی غلط ہے psychologically because جب آپ 40 کے بعد کام کرنا چھوڑ دو گئے تو خوشی تو ویسی ہی چلے جائے گی depression آج جائے گا بیماری آج کوئی نہ آج تو 80 پہ آپ لوگ بتایا جا رہے کہ retire نہیں ہو نا کچھ تھوڑا تھوڑا کرتے رہنا ہے تو آپ 40 پہ retire ہونے کا کیسے سوچ سکتے ہو right so بہت ساری سوچ جو ہمارے ادھ کرد ہیں which we call american dream وہ ہی غلط ہے وہ false thoughts and remember those imam saying when you move from your culture don't forget or don't cross the bridge سب کے ساتھ ملو سب کے ساتھ relationships بناو but don't compromise on your value جو value east کی ہے دونوں میں کیا فرق ہے اور آج آپ دیکھو west is moving towards the eastern value right صدگرو کو لوگ کیوں مانتے بی پی درائیف کرو یوگا سینٹر ریلاکسیشن سینٹر مساج سینٹر چینیز رواید بودھ رواید انڈیان چیز ہے why people are moving towards eastern culture because ان کو کچھ تو ایسا کرنے کے بھار بھی خوش ہی نہیں مل رہے right so they are trying and testing everything that can make them happy but bits and pieces happiness ملتا ہے بیسے نہیں ملتا ہے because آج ہم یہ نہیں سمجھ پائی تے تو آپ قرآن پہ آج خدا نے پہلی چیز بولی تھی آمال کا دار و مدار نیت پر ہے so this is آمال کے آر میں کسی کی مدد کروں گا کسی جواب چلی گئی اس کو کچھ گائیڈنس the least thing that you can do اس کا کچھ ہو گا یہ effect ہے مجھے خوشی ہو جائے اس سے ہوگی بھٹ تھوڑی سی ہوگی کبھی آپ charity کر دیکھنا کبھی آپ کسی کو کھانا کلا کھلا بی ایم ڈوی میں بیٹھے وی کو افتاری نہیں کلا جس کے پاس بی ایم ڈوی نہیں مزا گیا ہے خدا لوگوں کو مدد کرتا ہے رحمان ہے جب آپ نے خدا کی habit کرنا شروع کر دی آپ نے پاور آنا شروع دیا جب تک آپ ڈڑتے تھے نہیں آرہی یہ تو میرا بزنس کامپیٹر بن جائے گا یہ تو میرے سے جاب میں آگے بڑھ جائے گا تب تک آپ انسان تھے جب آپ نے اپنا شیل اتارا اور آپ نے دوسروں کے لئے سٹرگل کرنا شروع کر دی آپ کو شروع ہو گئی آپ کی گروت بڑھ شروع ہو گئی آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ میرے سے کوئی اور سیکھ نہ لے آج جب آپ نے سکھانا شروع کر دیا اپنا سیکریٹ لوگ کو بتانا شروع کر دیا تو آپ کو اور سیکریٹ ملنا شروع ہو گئے لوگ آپ کی فورس بن کے خڑے ہو گئے تو کیا ہوا ہم کو سمجھ آیا کہ جو ایفیکٹ میں ڈون رہے ہیں وہ کاؤز میں ہے اور کاؤز کا مطلب ہوتا ہے ایکشن تو اس لئے آپ لوگ یاد رکھو کہ جب بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں ایمپاورمنٹ کی تو اگر وہ لوگ جو ایکشن نہیں لے رہے ہیں یا دو سال سے دو سو بکس پڑھ چکے ہیں ان کو خوشی نہیں ملے ہوگی پروگرام دیکھ مزہ ضرور آتا ہوگا پیپسی بابل اب کی طرح جوش آتا ہوگا بہت اچھی بات اتنا جوش کا کرنا کی ہے جب آگے جا کے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ سمجھ آگیا کہ ہمیں اپنا مائنسیٹ بنانا پڑے گا اور مائنسیٹ بنانے سے ہم کو سمجھ آیا ہم کو ایف کو چھوڑ کے کاؤس پہ کام کرنا پڑے گا دوسرے کے ساتھ اچھا ہو کہ نہیں ہو میں تو کوشش کروں ٹھیک ہے سو لیٹس سارٹ بھر دوئن سم ایکشن رادہ دن ٹاکنگ رائیٹ آئنسٹین بننے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ایک فرس چاوی نکالو جو بھی آتا ہے اس کو کرنا شروع کر جتنا بھی چھوٹا ہے فرق نہیں پڑتا تو فرس تین اس کے گروہ مائنڈ سیٹ کو گروہ کیسے کیا جائے آج کی تاریخ میں سالو لیول ون واز کہ میں آج سوچ رہا ہوں میں کچھ نہیں کیا صرف میں نے کلاس لیے آج میں چابی اٹھائی لی میں نے بلا ای سٹار مائ کار اینجن ای پوٹ دی پیڈل آن ایک سلیٹ اور درائیب ٹھیک ہے اب آپ کو لگے گا نہیں یار میں کیا کر لوں گا آئیم سو 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 ویگ آئیم سو ٹائیرد میری باڈی مینرجی نہیں آئی ای میکنی میں پس ٹائیم نہیں آئی ای 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 فیاملی مجھ سے کمیٹمنٹ تو میں کوشش بھی کر لوں تو یہ ٹائیرد مائنڈ سیٹ ہے آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے گروت مائنڈ سیٹ کیا ہے کون بتائے گا ایک ایک دو گروت مائنڈ سیٹ کی پرمین جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے لگ ہس شروع کر دی لوگ کو پتہ چل گیا ہے لائی اپنے حد تک رکھو چیز بیگوز ایمپاومنٹ ٹاک میں سب سے the good thing is we try to empower ہر ہر سیلی سیلی ہر سیلی سامنے والے خودی ہو جائیں گے ٹائیڈ مائنڈ سیٹ کی اگزامپل دے دی ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے ٹائیڈ مائنڈ سیٹ میں ہو اور اس لئے نہیں بکہز سینیر جو جو ٹائیڈ مائنڈ سیٹ کبھی لگتا میرے پاس پیسے کم ہے کبھی لگتا میری ہیل نہیں ہے ریزن فر سیک آف ریزن تیار رہتا رائیڈ تو اگر یہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ کو سمجھ لینا ہے کہ آج آپ یہاں کھڑے ہو جو کہ نو گو ایریا ہے یہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے right so you are in a poor depression state ہے تو آج نہیں ہو تو کل چلے جاؤ گے اپنی حرکت کی وجہ سے so you have to pick yourself from this bucket and either get into this or this یہ جو ہے نا یہ سب سے worst ہے یہ stage 3 cancer ہے یہ اپنے آپ کو سوچ تے رہنا کہ میں کچھ بھی نہیں میری کوئی بھی capacity نہیں ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یا کروں گا تو غلط ہو جائے یعنی آپ you are in the devil shoe right آپ نے امید چھوڑ دی ہے اور امید جو چھوڑ دیتا ہے وہ خدا بھی ناراض ہو جاتے پہلی چیز being مسلم is to keep hope right خدا قرآن میں کہتا despondency is a sin نا امید گناہ ہے so یہ mindset رکھنا ہی گناہ ہے مطلب آپ خدا نے آپ کو بول دیا ہے یہ رکھنا ہی گناہ ہے تو اگر آپ اتنا اپنے بارے میں کمزور سمجھتے ہو تو آپ کو بنانے بھی خوش نہیں ہوتا وہ بولتا یار میں نے کیا بنایا تھا اور تُو نے اپنے آپ کو بکری سمجھ لیا شیئر lost ہو جاتے اور بکریوں میں پیدا ہوتا ہے پانی میں تو بولتا ہے میں ان کی طرح نہیں دیکھتا بکری تھوڑی ہو بکری سمجھو اس میں بہت تھین لائن ہے لیکن فرق یہ بہت سوچتا ہے بہت یہ ایکشن کچھ بھی نہیں لیتا یہ سوچتا ہے میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا اور بہت بڑا بڑا سوچتا ہے اس کے سوچنے کی پاور میں کو کوئی نہیں پکڑ سکتا مگر ایکشن کبھی یہ دنیا سے اس کا دل اڑی جائے گا اب آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے 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 میں بہت آسان زبان میں بتا رہا رہا میں میکن اگر آپ ایکشن کرتے ہو کہ نہیں یار لیٹس سٹار سمال سٹار سٹار بک میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے we have read those kinds of books as well which tells us کہ چھوٹے چھوٹے گولز بناو چھوٹے بناو مگر گولز بناو گولز کا مطلب چھوٹی چھوٹی wish list رکھو کہ ٹھیک ہے I have to lose weight I will start walking thousand steps a day کل ten thousand ہوں گے پھر fifty thousand ہوں گے you know you have to start swimming you have to start reading books دن کا ایک page ہفتے کی ایک book یا مہینے کی ایک بک جتنا بھی small یا سال کی ایک بک روز کا ایک پیج پڑھو گے تو تین سو پیج کی بک ختم کر لوگے سال میں سو رادہ دن ڈو نو بک ایر بیٹر تو ایس ون بک دن ایر تو اب اس میں آپ ڈریم بھی کرتے ہو اچھا ایک چوتھی طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اب مجھے کسی اور کا تیڈ ٹاک یاد آگیا بہت اچھا ٹھیک ہے سو ایک کانی سنا رہا تھا وہ اپنے لوگ میں بنا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ خدا بکری کو ڈانکی کو بندر کو اور انسان کو ایک ساتھ بنا رہا تھا اس نے کہ بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں سو فنی سٹوری تو وہ کہتا ہے کہ ایک کام کرو کہ سب کو میں نے بنا دیا انسان کو خوبصورت بنایا بندر کو کم بنایا ڈانکی کو اور کم بنایا اور بکری کو کم بیچ میں رکھا اب سب کی لائف تے کر رہا تھا رائن اور ڈاگ بھی تھا اس میں بہت ہے بہت ہے بہت لوڈ ہے پانچ مجھے یاد نہیں ہے بچ کام کر دو سال کی زندگی بچ گئی ڈسکاؤنٹ تو پانچ سال جی لی نا ٹھیک ہے تو صحیح ہو گیا تو دو سال کی زندگی ڈاگ بچ گئے بکری کو بکری کچھ چھے ساتھ سال دی بہت ہے بہت کام ہے گانس کچھ انٹرٹینمنٹ بچا دیں گے اتنا سمان لگائیں گے میرے سر پہ اتنا کیسے بوجھ اٹھاؤں گا بولتا ہے کتنا چھے دس سال بولتا ہے ڈسکاؤنٹ سکیم تو چل رہی ہے تیرے کو بھی دے دیتے ہیں تو بھی دس سال جی انسان کو بولتے کو پچاس سال دیتے ہیں بولتا ہے کیا ہو گیا خدا میرے کو تو سو سال چاہیے تیرے کو کو بہت اچھا بنایا تو بولے ڈسکاؤنٹ تو دیتے ہیں ہم لوگ کوئی ڈپوزٹ پر گین تو ہے نہیں ایک کام کر تو ڈاک کی دو سال کی رکھ لے ڈانکی کی پندرہ سال کی رکھ لے بکری کی پانچ سال کی رکھ تیرے بن جائیں گے سکسٹی فائیف تک تک پندرہ بیس سال تیرے جب سینیر ہو جاتے تو منکی بن جاتے ہو نو start making people laugh so you behave like monkey 30s 40s 50s میں ہو تو تم ڈانکی بن جاتے ہو تم گدے کی ترہ کام کرتے ہو you work for your family pay the bills and all right پھر کچھ ٹائم بکری بن جاتے ہو when you recently get married شاہدی ہوتی ہے you know spouse کے سامنے تو تم بکری بن جاتے right so those kinds of things so ایک فنی سٹوری کا moral یہ تھا کہ ایک mindset donkey mindset ہے کہ آپ action بہت کر رہے ہو but آپ ڈریم نہیں کر رہے ہو کدے سے زیادہ زندگی میں کوئی کام کرتا ہے right just look at the life of a donkey versus life of a eagle کتنے سے جانور پہ کتنا کچھ ڈالا جاتا ہے right you don't find donkeys in North America but you belong to Asian countries آپ کو پتہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بچھارے کے ساتھ تو اس کا کیا mindset ہے اس کا mindset صرف action mindset ہے یہ میں سوچ رہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے maybe wrong but کوئی thought process ہے اس کے پاس کوئی dream ہوں گے اس کے پاس donkey سے بات نہیں کر سکتے لیکن کرتے تو شاید dreams نہیں ہوتے تو ایک یہ بھی mindset ہے تو اب آپ دیکھو کہ آپ ہو کون اور آپ کتنا کتنا کس میں آتے ہو اپنے آپ کو ایک پیپر ریالیسٹک چیز کرتے ہوں اور پچھلے پانچ سال کی زندگی انیلائز کرو اور آپ کا mindset کتنا tiring ہے مطلب آپ کچھ کرنے سے بھاگتے ہو لیکھو اپنے آپ کو رائی آپ کو آج سوچ لینا ہے کہ میں اس سے باہر نکل رہا ہوں یہ worst mindset ہے مطلب اس سے بہتر تو donkey mindset ہے کہ وہ کچھ کر تو رہا ہے بھلے کچھ اس میں result آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے کتنی بڑی چیز کچھ نہیں کرنے سے کچھ نہیں سوچ اس میں تو اکل بھی نہیں ہے اور action بھی نہیں ہے مطلب ڈبل اے اکل اور ایک ہو گیا action سکے دونوں minus ہے یہ worst situation ہے یہ cancer ہے اگر آپ got for it اس میں ہو تو بہرن سے بہر جاؤ والمارٹ سام سلپ سے کوئی گولی لو جا کے جو بھی اس کو صحیح کرنے کے لئے ہو دوسرا mindset ہے donkey mindset too much action کام بہت کرتے ہو action پلس پر ہے دنیا سے پوچھو کہ کیا کرنا چاہے میرے کو بھائی ایسے بہت سارے لوگ ہوتے جن کے لئے دنیا پلان کرتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا آگے اور پھر وہ ایک پوائنٹ پہ آکے سوچ ملے گی کیسے یوٹیوب سے ملے گی واتس اپ سے ملے گی کانسے ملے گی سنی سکتا تھا مسجد بنانے کی سوچ ان پیپ لاف گی بنا دے گی اور ایک ٹائم آیا اس نے بنا دی اور لوگوں نے کہا کہ اس نے کیسے بان آدی چار سو پانچ سو لوگ اس کے اگین دنیا میں کبھی کبھار دیف ڈڈم بن نا پڑتا ہے بہت ساری دفعہ جب ہم بچے کو سپریس کر دیتے ہے نا اس کے اندر ایبیلیٹی تک ایکشن یا ایکشن ایکشن سکم ہو جاتا ہے ایکشن انستید اف ارلی چیل دیولپ دیولپنی دی موٹیویٹ کر رہے تو یہ سمجھا گیا یہ نمبر ون ہے اگر آپ یہ ہو تو آپ کو یہ بن نا ہے کلینسل کر دو اگر آپ یہ ہو آپ بہت ایکشن کرتے پوری زندگی بھاگ دوڑ پہ نکل گئی لیکن کبھی سوچا نہیں کہ مجھے خود کو کیا چاہیے اور ایسے بہت سارے ہوں گے جنہوں نے sacrifices دیا ہوں گے جنہوں نے بہت کام کیا ہوگا دوسرے کیا ہوگا جنہوں نے بہت اور jobs بھی کی ہوں گی اور سب یہاں پہ اس کنٹری میں تو سب ایسی گرو ہو ہیں there is no harm and shame in that بگر اگر آج بھی آپ وہ ہی کر رہے ہو جو 20 سال بہت you are a true Einstein but آپ نے action کچھ بھی نہیں لیا بہت بڑی plans بنائے books میں رکھ دیئے theorems بنائے لوگوں کو کہا دنیا ایسی ہونی چاہیے ویسی ہونی چاہیے but ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے کم ملیں گے کیونکہ سوچنے والے لوگ کم ہوتے جو سوچنے میں بہت a plus تھے but actions میں a minus نکل آئے تو یہ بھی کامیاب نہیں ہوئے جو کامیاب ہوئے وہ کیا ہوئے سوچتے بھی تھے تو سوچنے کے لئے ایک چیز شہناز نے بہت اچھی ایٹ کروائی کہ deaf and dumb ہونا بہت ضروری ہے بھائی کیونکہ اگر سوچتے بہت یہ عجیب سی تھیوری بن گئی ہے but یہ بہت rocket solid تھیوری بن گئی ہے مزہ آگا share with the family and friends اگر a plus ہونے ایک طرح کے لوگ جو actions بہت لیتے اکل نہیں رکھتے دوسری طرح کی ہوتے اکل بہت رکھتے actions نہیں لیتے تیسری طرح کی ہوتے جو اکل بھی نہیں رکھتے actions بھی نہیں لیتے جو positive most ہے وہ جو سوچتے بھی ہیں تھوڑا بہت اور کرتے بہت زیادہ ہے فیسٹ ایکٹرز ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو دنیا روک دیتی کیونکہ وہ یا تو اپنی چیزیں کام کرنے سے پہلے بتا دیتے مولا لی کا call ہے نا کہ اپنے بھیدوں کو چھپا کے رکھو جب آپ بہت ساری چیزیں کرنے جاتے ہو نا اور دس لوگ کو بولنے کی عادت ہوتے ہیں جو کہ ہم سب کی ہے تو پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے اس لئے نہیں کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے بیوکر سائیکولوجی بہائن جی بہائن سائیکولوجی جائز کہ موف کرتے رہو ایکشنز لیتے رہو سوچتے رہو اور یہ مائن سیٹ جب بنا لوگے نا تو پرسنل ڈیولپمنٹ یا ہیپنس خود ہی مل جائے گی شوکت بھائی کا ٹاپک کا جواب مل گیا ہوگا کہ لوگ جو ہیپنس ڈون رہے دیکھو ان کو ایسا لگ رہے یا ہم کو ایسا لگ رہے کہ کوئی ایک ویڈیو ایک قوٹیشن پڑھ کے سکون سے مل جائے گی ہیپنس کو بھی ایمیز آرڈر کی سمجھتے سمجھنا یہ پڑے گا کہ کرنا ہیپنس ہے ایکشن مینز ہیپنس ایکشن کے لئے سوچنا پڑے پہلے بیٹھ کے کیا کروں یا تو کوئی باروالے سے پوچھ لو باروالے اپنے والے بات بتائے گا آپ خود کو ہیپنس کس سے ملتا ہے اس کا جواب تو آپ کو خود ہی دے گا نا آپ کوئی انر سیل 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 کسی شیئر کرنا ہے ریلیٹڈ تو ایٹ سو کیپ ڈو ڈو سیل پارک چلے جاؤ کوئی ڈپریشن میں بیٹھا ہو ہے کوئی بیٹھا ہو ہے آپ کچھ نہیں ہوگا تو انگلیس لینگویج ہی لائیف کلاس ہو جائے گی کچھ کچھ نا کچھ سوچتے رہنا ہمیشہ نہیں سوچتے رہنا لیکن جو سوچ نا اس پہ ایکشن بھی لینا تو آئی کوب دس ہیلپ فور ای چیز ایک ایسی ہے کہ جو ایسی بہت سیخنے بھی لگا بکر سیخنے بھردی بکر سو ایسی اپریشیت آرہ جو جو اور تینک جو انشاء اللہ نکس سندے 4 اللہ اللہ سوچتے آرہ آرہ موسیقی